ایک خجور کے اوپر اس چھوٹے سے وظیفے کو اس طرح پڑھے جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے کس وقت کرنا ہے ایک بار جب آپ اس عمل کو کر لیں گے پھر اس عمل کو آپ جس بھی شخص جس بھی مطلوب پر کریں گے وہ شخص وہ مطلوب پوری زندگی آپ کا ہی تابعہ دار رہے گا اس کے دل میں آپ کے لئے بے انتہا سچی محبت ہوگی اور ایسی محبت ہوگی جو پوری زندگی ختم نہیں ہوگی بس صرف آپ نے ایک خجور لینی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جس بھی مطلوب پر ایک بار کیا جائے گا وہ مطلوب وہ شخص پوری زندگی آپ کے ہی قابو میں ہوگا اس کے دل میں آپ کے لئے ایسی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو پوری زندگی ختم نہیں ہوتی وہ جب تک آپ کو اپنا دیوانہ بنانا لے آپ کو اپنا نہ بنا لے آپ سے محبت کا اظہار نہ کرے جیسے آپ جو ہیں ویسے ہی نہ کرے آپ کے لئے پوری دنیا قربان نہ کرے تب تک اسے سکون آرام نہیں آئے گا میرے بھائیو اس عمل کے لئے نہ ہی کوئی زکاة ہے نہ ہی کوئی شرائط ہے بس میرا آپ سے ایک درخواست ہے کہ خدا رہا اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لئے کریں نہ جائز مقصد کے لئے عمل کی اجازت ہرگز نہیں ہے میرے بھائیو آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عمل کو کیسے کرنا ہے یہ عمل ایک حجور پر کیا جانے والا عمل ہے آپ نے کوئی بھی ایک حجور لے لینی ہے کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے آپ چاہے تو دن کو کریں اور آپ چاہے تو اس کو رات کو کریں جب بھی اس عمل کو کریں گے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے مو آپ نے قبلے کی طرف کر لینا ہے آپ نے ایک حجور لے کر اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور پھر آپ نے اول و آخر تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے وظیفہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ نے اس وظیفے کو 177 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لے کر خجور پر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے خجور کو نہ ہی خود کھانا ہے اور نہ ہی اپنے محبوب کو کلانا ہے اس کے بعد آپ نے خجور کو چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے خجور کو کوئی مچھلی یا کوئی جانور جاندار کھالے بس اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عمل کا ریزلٹ بہت ہی جلد آپ بھائیوں کے سامنے ہوگا جس بھی شخص جس بھی مطلوب کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ آپ کے ہی تابعہ دار رہے گا آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے پر مجبور ہوگا آپ کے لیے پل پل ترسے گا جب تک وہ آپ کو اپنا نہ بنا لے آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر لے تب تک اسے سکون آرام نہیں آئے گا امید ہے آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو آپ میں یاد رکھے گا پھر ملوں گا خوبصور اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ